بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ 60 days spoken and writing english course اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے use of 8 8 کا استعمال اور 8 جو ہے فکروں کے اندر تعرفی طور پر استعمال ہوتا ہے فکرے کے شروع میں اور اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا لیکن کیس کے جگہ پر ہم 8 استعمال کر سکتے ہیں یہ ہم آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے بری میہ سپوکر انگلیش چینل اور اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور دیکھتے رہیں فکرہ نمبر ون ہے it is cloudy today it is cloudy today دیکھیں موسم اور فضائی حالات کے لیے ہم 8 استعمال کرتے ہیں اور کلاوڈی جو ہے موسم کو ظاہر کرتا ہے it is cloudy today آج مطلع ابارلود ہے it is cloudy today it is raining now یہ بھی موسم کو ظاہر کر رہا ہے اور اس لیے ہم 8 استعمال کریں گے اب بارش ہو رہی ہے it is raining now اب بارش ہو رہی ہے it is very hot today آج بہت گرمی ہے موسم کو ظاہر کر رہا ہے لہذا موسم اور فضائی حالات کے لیے اور ہم it استعمال کریں گے اور it is very hot today آج بہت گرمی ہے it is pitch dark outside باہر اندیرہ ہے باہر اندیرہ ہے باہر گھٹا ٹوپ اندیرہ ہے یعنی بہت اندیرہ ہے it was very cold yesterday it was very cold yesterday it was very cold yesterday کل بہت سردی تھی کل بہت سردی تھی it was very cold yesterday اور یہ دیکھیں اسی طرح ہم وقت کے ظاہر کے لیے بھی اٹ استعمال کرتے ہیں it is eight o'clock now it is eight o'clock now ابھی آٹھ بج رہے ہیں یعنی آٹھ بجے ہیں تو ہم وقت کے ظاہر کے لیے ظاہر کے لیے جو ہے وہ وقت کے ظاہر کے لیے ہم it استعمال کریں گے it is past mid night آدھی رات گزر چکی ہے یہ بھی وقت کو ظاہر کرتی ہے اس لیے ہم it is long past time کافی مدت ہو گی ہے نو بجے نو بجے یعنی دیر ہو چکی ہے نو بجنے میں it happened long ago یہ بہت پہلے ہوا تھا یعنی یہ سارے فکریں time کو represent کر رہے ہیں it happened long ago it is sunday two day it is sunday two day دین اور مہینوں کے ظاہر کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں it اور sunday دین ہے تو it استعمال کریں گے it is sunday monday friday it is ten ڈا جون two day اور یہ مہینے کی طریق کے ظاہر کے لیے ہم it استعمال کرتے ہیں آج دس جون ہے it was the month of july یہ july کا مہینہ ہے تو مہینوں کے لیے ہم it استعمال کرتے ہیں it is only a short distance now اور ابھی تھوڑا ہی فاصلہ ہے it is short distance now سفر اور یا فاصلہ کے ظاہر کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں it it is only a short distance it is only 10 کلومیٹر to lahore lahore صرف 10 کلومیٹر دور ہے یہاں سے فاصلہ کے ظاہر کے لیے ہم سفر یا فاصلہ کے ظاہر کے لیے بھی ہم it استعمال کرتے ہیں it is very hard two day اندازہ کریں آپ خود آپ سوچیں کہ یہاں اس فکرے میں it کیوں استعمال کیا گیا ہے موسم کے ظاہر کے لیے گرمی ہے it is bear lie یہ بلکل جھوٹ ہے it is bear lie یہ بلکل جھوٹ ہے it is very clear today it is very clear today آج بہت واضح ہے یعنی آج دن صاف ہے آج بادل بغیرہ نہیں ہے دن صاف ہے آج it is it is concocted story یہ منگرد کہانی ہے it is concocted story اور یہ منگرد کہانی ہے منگرد کہانی it was five o'clock when i came جب میں آیا تو پانچ بج رہے تھے it was five o'clock when i came جب میں آیا تو پانچ بج رہے تھے it was midnight when he went out جب وہ باہر گیا تو آدھی رات تھی it is long ago he was living here یہ بہت پہلے کی بات ہے کہ وہ یہاں رہ رہا تھا it is long ago he was living here it was friday yesterday کل جمعہ تھا it was friday yesterday کل جمعہ تھا it is fourth of september اور یہ چار طریق ہے september کی چار طریق چار طریق ہے september کی it is five minute distance for college college کے لئے پانچ منٹ کا فاصلہ ہے it was i who helped him in difficult time میں ہی تھا جس نے مشکل وقت میں اس کے مدد کی it was i who helped him in difficult time it was her maiden speech in college اور college میں اس کی پہلی تقریر تھی it was her maiden speech in college it it is an uphill task یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے it is an uphill task یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے it is starry night یہ تاروں بری رات ہے it is starry night یہ ستاروں بری رات ہے it was i who won scholarship scholarship اور یہ میں نے scholarship جیتا تھا یہ میں ہوں جس نے scholarship جیتا it is pleasant and we will go out for walk موسم خوش گوار ہے ہم سہر کے لئے باہر جائیں گے آؤ باہر چلیں سہر کے لئے سہر کریں پیارا پاکستان دیکھیں آج کل تو سلام نہیں مات مار ہوئے بیار طرف اللہ تعالیٰ کرم کر it was my duty to help you اور میرا فرض ہے کہ میں آپ کی مدد کروں it is not suitable for me to go there میرے لئے وہاں جانا مناسب نہیں ہے it is not suitable for me to go there it is pleasant today آج کا دن خوش گوار ہے it is dark so it is بار جانا مناسب نہیں thank you very much oh my dear my dear audience please subscribe this channel and learn english yourself and for your children this channel is teaching you the english and giving you advices advices or regarding your good future thank thank you very much take care and remember me in your prayers